ہمیں جوائن کے سینئر تجزیہ کار کامران شاہد صاحب نے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ بتائے گا کہ موبینہ آڈیو یہ ثابت کرتی ہے کہ یوٹیوبر بقاعدہ طور پر بھارتی روک کے ساتھ رابطے میں ہیں جی بلکل یہ آڈیو اور ایک اور آڈیو میں نے سوڑی ہے ایکچلی یہ میں برگیدہ صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ یہ کوئی نہ نظریہ کی جنگ ہے نہ کوئی ازادی صحفت کی جنگ ہے یہ ٹوٹل ڈالرز کمانے کی جنگ ہے پاکستان کے دفاعی دارے کے خلاف اور اب اس کو پرزیرائی دلائی گئی اوورسیز پاکستانیز میں اس خاص پلیٹیکل پاٹی کے اندر تو اب اس کے اوپر بیٹھ کر ڈالرز کمائے جا رہے ہیں ملک کے اندر بھی یوٹیوب میں اور ملک کے باہر بھی یوٹیوب کے اوپر تو یہ بڑی شرمنات بات ہے کہ یہ شخصیوں ہیں یہ پاکستان فوج کو سرب کر چکے اور پاکستان فوج کو انہیں سرب نہ بھی کیا ہوتا کہ آپ پیسہ کمانے کے لیے اتنا گر سکتے ہیں کہ اپنے ہی ملک کی دشمن ایجنسیز جو ہیں ان کے ساتھ آپ کے روابت ہوں آپ جو لوگ اسٹیبلشت جنرلزم کی آر میں دوسری ایجنسیز کے علاقار ہیں ان سے آپ مدد اور ڈسکیشنز کر رہے ہوں اور پھر خود کو آپ بہت بڑا پاکستانی بھی کہہ رہے ہوں سلوٹ بھی کر رہے ہوں اور سلوٹ لے بھی رہے ہوں اور ڈالرز بھی کمان رہے ہوں تو یہ یہ لگتا ہے کہ مرائلٹی کی پستی ہے ہم نے ایور پر دشمن ملک ممالک کے یوٹیوبرز یا جنرلزٹوں کو اتنا گرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا مطلب وہ گرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے وہ جو کچھ بھی کرے وہ ہمارے خلاف جتنا جنرلزم کرے اگر اٹلیسٹ ہندوستان ہے یا دوسرے لوگ ہیں وہاں کے جنرلزٹ اپنے ملک کے ساتھ تو لائل ہوتے مطلب آپ کوئی تو آپ کی شرم کی بانڈری ہوتی ہے جنرلزم تو خیر میں سے قوم ہے ہی نا میں یہ قوم ہے نہیں آگو کہ جنرلزم کی کوئی بانڈری ہوتی ہے کوئی اخلاقیات کی بانڈری ہوتی ہے کوئی انسان کا کونشنس شعور ہوتا ہے کہ جس ملک نے آپ کو سب کچھ دیا جس ادارے کو آپ نے سرف کیا آپ گھڑے بن کے باہر بیٹھ گئے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ پاکستان کے دشورن والے کی ایجنسی اس کے حوالے سے گفتو کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں آپ کے تعلقات ہیں اپنے ملکی جنسیوں کو آپ گندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ گندہ کرتے ہیں فوج کی خلاف جھوٹ بولتے ہیں اگرچہ اگین مقومہ کے یہ سارا شراخ سانہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کا بنائے ہوئے بیانیے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو فزیرائی دلوائی آور سیز میں بھی جیہاں آپ کا یوٹیوب بٹیں گا اگر آپ فوج کی خلاف بات کریں گے لیکن ہمارے سامنے بھی تو یہ آپشن ہے نا لیکن ہم نے تو اس کو آپ نہیں کیا کیونکہ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی اور ہر چیز جو ہے وہ ذاتی انٹرس یا ویسٹر انٹرس بھی دے ہوتی پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہے اور پاکستان سے باہر جس طرح کے یوٹیوبرز یہ کام کر رہے ہیں اور یہ جو شخص ہے جس طرح کے یہ کام کرتا رہے ہیں اس کے خلاف یوٹیوب ویڈیو سن لیں تو میرا خیال ہے جب پاکستان کے خلاف پاکستانیوں کو بدترین دشمن جو ہے وہ بھی اتنا گھٹیا پروپگیٹاری کر سکتا جتنا یہ پاکستانی ہو کر ایکس آرمیمن ہو کے کرتا رہا ہے تو بلے افسوس کا مقام ہے اور افسوس یہ بھی ہے کہ پاکستان کی ایکس ایڈیشن کی ٹویٹی نہیں ہے انلینڈ کے ساتھ اثر وائز تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اگاؤنٹڈ ٹو لاؤ کرنا چاہیے پاکستان بلا کے آڈیو کال اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک دشمن پاکستان کے راز ملک دشمن ایجنسیز کو بیچتا ہے سینئر تجزیہ کار کامران شاہد برگیڈی ریٹائر راشد والی دفاع تجزیہ کار اور محمد عمران ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ